چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں نواز شریف چوتھی بار وزیراعظم بنے تو انتقام لیں گے انتقام لینا میاں صاحب کی عادت ہے میاں صاحب کی نفرت اور بغض کو اچھی طرح جانتا ہوں وہ ذاتی انتقام کے لیے ملک اور معیشت کو نقصان پہنچائیں گے چینیورٹ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میاں صاحب کا پہلا اور دوسرا دور آمریت سے کم نہیں تھا تین بار وزیراعظم بنے والا چوتھی بار بھی وزیراعظم بننا چاہتا ہے مجھے چار بار نہیں ایک بار موقع دیو جو ہمارے پرانے سیاستان ہیں وہ نفرت اور تقسیم کے سیاست کر رہے ہیں سیاست کو عوام کی خدمت کے پچائے اپنی ذاتی مسئلے وہ سیاست کر رہے ہیں میں اگر یہ الیکشن لڑ رہا ہوں تو اس لیے کہ میں یہ پرانا نفرت اور تقسیم کو سیاست کو دفن کرنا چاہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکڑوں نے میاں صاحب کا پہلے دور اور دوسرے دور کا ظلم برداشت کیا ہے جو کسی آمریت کا دور سے کوئی کم نہیں تھا آپ نے خان صاحب کی جو وہی پرانی سیاست تھا ظلم اور زیادتی کا آپ نے اس کا بھی مقابلہ کیا ہے بگر آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کا کمال یہ ہی ہے کہ آپ نے کبھی انتقام کی سیاست نہیں کی ہم اپنے منشور پہ یقین رکھتے ہیں اگر آپ موقع دیتے ہیں تو ہم ٹائم ذاتی انتقام پہ ضائع کرنے کے بجائے آپ کے مسائل کم کرنے کی سوچتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو یہ میرے آپ سے وعدہ ہے کہ میں کسی سے سیاسی انتقام نہیں لوں گا اس نفرت کی سیاست نے ہر ادارہ کو تقسیم کیا ہے تو تین تین بار آپ کا وزیراعظم رہے مگر آج ٹک میرا چنیوٹ میں ایک بھی حکومت کی طرف سے مفت علاج کا ہسپٹل نہیں بنا سکے آپ مجھے موقع دے چھے مہینے کے اندر ہی اندر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ہاں مفت علاج کا ہسپٹل بنا کے دکھاؤں گا